جسمِ مثالِ چاند میں ایک روز بعد نمازِ مغرب دل پر دباؤ محسوس ہوا ایک تام جسم مولک ہو گیا بے شمار سیارے نظر آئے جو نکتوں کی طرح پکھرے ہوئے تھے یہ نکتے بڑے ہوتے چلے گئے اور پھر ان نکتوں کے دائرے بھن گئے ہر دائرہ ایک نظامِ شمسی ہے جس میں انسانوں کی آبادیاں ہیں دیکھا کہ قرآن عرض اور کائنات کے درمیان روشنیوں کے تانے بانے سے بنا ہوا ایک پردہ ہے ذہن نے کوشش کی کہ اس پردے کو توڑ کر کائنات یہ اندر داہل ہو جائے آخر ذہن نے اس پردے کو توڑ دیا اب میں کائنات کے قلب میں جا رہا ہوں اس عالم میں فرشتوں جنات اور انسان کی تحلیقے فارمولوں کا انکشاف ہوا ایک روز بحالتِ مراقبہ میرا گیس کا جسم پیکرِ مثالی میرے اندر سے نکل کر چاند کی طرف چلا اور وہاں اتر گیا وہاں پہاڑیاں، جھیلیں، تالاب اور ریکستان ہیں تالاب اور جھیلوں کا پانی پارے کی طرح ہے چاند میں روشنی بلکل نہیں ہے ایسی بو آتی ہے جیسے ویلڈنگ کے وقت محسوس ہوتی ہے یہ قسم کی گیس ہے جو چاند میں پائی جاتی ہے میں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں ہی کرشن جی سے ملاقات ہوئی ان کے پاس تین چار سادھو بیٹھے تھے انہوں نے اپنی جادر مجھ پر ڈال دی عالم خواب ہی میں عالم برزخ کی سیر کی اور ایسے ایسے جائبات دیکھے کہ بیان میں نہیں آسکتے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا دیکھا کہ آسمان نظروں کے سامنے ہے درمیان میں کوئی حلا نہیں ہے یہ بات متکشف ہوئی کہ نوئنسانی کے افراد جس چیز کو آسمان کہتے ہیں وہ آسمان نہیں حلا ہے آسمان کی چھت سائبان کی طرح نہیں ہے ہم جس چیز کو آسمان کہتے ہیں وہ دراصل حلا ہے آسمان فلوا کے ایک بسات ہے اور اس بسات پر بھی محلوق آباد ہے ایسی محلوق جو ہماری طرح کھاتی پیتی ہنستی بولتی اور چلتی پھرتی ہے اور ہماری طرح اس محلوق کے اندر زندگی کی خواہشات تمام تقاضے اور حواس موجود ہیں ہم کو آسمان پر جو رنگ نظر آتا ہے وہ آسمان کا رنگ نہیں بلکہ حلا کا رنگ ہے حلا میں بھی آدمی اسی طرح چلتا پھرتا ہے جیسے زمین پر چلتا پھرتا ہے اتنی بات ضرور ہے کہ اس حلا میں جسم لطیف محسوس ہوتا ہے لیکن روشنیوں سے بنا ہوا یہ جسم ہڈیوں کے دھانچی اور گوشت پوسٹ کے جسم کی طرح ٹھوس ہے حلا میں موجود کس انسان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے یا معانکہ کیا جائے تو محسوسات بلکل وہی رہتے ہیں جو زمین پر رہنے والے کسی فرد کے ساتھ معانکہ کرنے یا ہاتھ ملانے کے وقت ہوتا ہے البتہ جسم ٹی وی کی تصویر کی طرح ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہے ایک بات بطور حاصل یہ دیکھی گئی کہ جس وقت میں حلا میں تھا حلا میں چلنے پھرنے کے ساتھ ساتھ نیچے کی زمین کو بھی دیکھ رہا تھا اور زمین ایک گول دائرے کی شکل میں نظر آ رہی تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زمین کے تمام حصے اپنی سمتوں کے ساتھ نظر کے سامنے تھے حوالے کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب جنت کی سیر جسے تحریر کیا ہے صوفی بزرگ حواج شمس الدین عظیمی صاحب نے